بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل اپ ڈیٹ اڈرٹ معاذر طلبہ اکرام جیسے کہ آپ حضرات کو پہلے بھی انفارم کر دیئے تھا کہ فیڈرل بورڈ کی طرف سے نائنٹ اور ٹینٹ کلاس کا ریزلٹ گیارہ بجے اناؤنس ہو جائے گا جو کہ گیارہ بجتے ہی اناؤنس ہو چکے ہیں تمام طلبہ اپنا ریزلٹ جو ہے رول نمبر انٹر کر کے سرچ کر سکتے ہیں اس کا طریقہ کار بھی آپ کو پہلے والی ویڈیوز میں بتا چکے ہیں مزید آپ کو بتا دیتی ہیں کس طرح آپ نے اپنا ریزلٹ چیک کرنا ہے اگر کسی کو ریزلٹ دیکھنے میں دشواری پیش آ رہی ہے تو وہ ہم سے واتس ایپ پر بھی کنٹیکٹ کر سکتے ہیں واتس ایپ نمبر بھی آپ کو ڈسکرپشن کے اندر مل جائے گا اور اس پیج کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن کے اندر مل جائے گا جہاں سے آپ اپنا ریزلٹ چیک کر سکتے ہیں تو یہاں پر آ جانا ہے آپ نے ہماری افیشل ویب سیٹ پر edu help.pk اور یہاں آ کر آپ اپنا ریزلٹ چیک کر سکتے ہیں جیسے یہ سرچ کریں گے edu help.pk تو ہماری افیشل ویب سیٹ آپ کے سامنے آ جائے گی یا پھر اس پیج کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن کے اندر مل جائے گا جیسے ہی ڈسکرپشن کے اندر آپ دیئے گئے لنک پر کلک کریں گے تو اس پیج پر آ جائیں گے اس پیج پر آنے کے بعد آپ نے سکرول ڈونڈ کرنا ہے نیچے آ جانا ہے یہ ڈیٹیل آپ کو پہلے بھی بتائی جا چکی ہے کہ 12 جولائی جمعہ والے دن 11 بجے جو ہے ریزلٹ اناؤنس ہو جائے گا یہ بات پہلے بھی آپ کو بتائی جا چکی ہے اور اسی طرح آپ جو ہے گیزٹ ریزلٹ بھی یہاں سے ڈونڈ لوڈ کر سکتے ہیں مزید ڈیٹیل بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے نیچے آئیں گے یہاں پر آپ کو ریزلٹ لنک کا آپشن مل جائے گا ریزلٹ لنک کے سامنے کلک ہیر کا آپشن بھی موجود ہے یہاں پر جیسے ہی آپ کلک کریں گے تو ان کی افیشل ویب سیٹ پر آ جائیں گے یہاں آنے کے بعد آپ نے اپنا رول نمبر انٹر کرنا ہے آپ کا جو بھی رول نمبر ہوگا اس کے بعد آپ نے یہاں پر سرچ کر دینا ہے جیسے ہی سرچ کریں گے کیونکہ میں نے رول نمبر ذرا غلط لکھا ہے آپ کا جو بھی رول نمبر ہے یہاں پر آپ نے انٹر کرنا ہے انٹر کرنے کے بعد سرچ کے آپشن پر کلک کر دینا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ ایس ایم ایس کے ذریعے بھی اپنا ریزلٹ چیک کر سکتے ہیں جس کی ڈیٹیل آپ کو یہاں پر دی جا چکی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں امید کرتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو آپ کو پسند ہی ہوگی اس طرح کی مزید انفارمیشن والی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل نوٹفیکیشن ضرور آن رکھیں تاکہ اس طرح کی مزید اپ ڈیٹ آپ تک بہ آسانی پہنچتی رہیں شکریہ